سبسکرائب کیجئے سخاوت علی ٹی وی یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بیل کے انشان پر کلک کریں لیٹسٹ ویڈیو پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالیں گے اس کا نوٹیفکیشن جو ہے آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتا رہے گا تو ٹیم بیسٹ کیے بغیر ویڈیو شروع کر لیتے ہیں خروج وعودہ پر جانے والے تارکین پاسپورٹ گم ہونے کی صورت میں نائے پاسپورٹ پر ممالکت آ سکتے ہیں بشرتیہ کے پاسپورٹ گم ہونے کا مستقص ثبوت فراہم کریں ڈریکٹر جرنل جوازات کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوچھے گے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ترجمان جوازات نے کہا کہ وہ تارکین وطن جو ممالکت میں قانونی طور پر مقیم ہنوار چھٹی پر بیرون ممالکت گئے ہوئے نجا ان کا پاسپورٹ گم ہو جائے اس صورت میں انہیں پولیس اور متلکہ ادارے کی مستقص ریپورٹ فراہم کرنی ہوگی نائے پاسپورٹ پر ممالکت آنے کے بعد انہیں امیگریشن کاؤنٹر پر مطلوبہ دستویزی ثبوت فراہم کرنے ہوگے جس کے بعد انہیں ممالکت میں انٹری دی جا سکے گی ممالکت آنے کے بعد انہیں جوازات کے متلکہ شعبے میں جا کر نائے پاسپورٹ کا نمبر میک میں کے مرکزی سسٹم میں فیڈ کروانے کے لیے پرانا گمشدہ پاسپورٹ کے مزدکر ریپورٹ بھی پیش کرنا ہوگی جس کے بعد جوازات کے سسٹم میں نائے پاسپورٹ کی انٹری کی جائے گی پاسپورٹ گم ہونے کے حوالے سے میک میں جوازات سے ایک شخص نے استفسار کیا وہ چھٹی پر اپنے مل گیا جہاں اس کا پاسپورٹ جس پر وہ ممالکت آیا تھا اور اس پاسپورٹ کا اندراج جوازات کے مرکزی سسٹم میں ہے گم ہو گیا ہے اس صورت میں کس طرح ممالکت آ سکتا ہے جبکہ نائے پاسپورٹ کا اندراج جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں نہیں ہے تو جیہاں میرے بھائیوں اگر آپ اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ گم ہو جاتے ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ آپ واپس کس طرح آئیں گے تو ابھی جو انہوں نے اعلان کیا ہے جو اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اب ثبوت کے ساتھ ایک پہلے تو اپنا نائے پاسپورٹ بنائے اس کے بعد ثبوت لے کے آئے وہاں پر جو ہے امیگریشن میں دیں اس کے بعد جو ہے آپ کا دوبارہ سے جو ہے اکامہ وغیرہ جو چیز بھی ہے وہ دوبارہ اس میں لگا دیا جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ